ویلکم بیک خودین وزرات آج جس زلے کی سیرم آپ کو سفرناک میں کروانے لے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گجرات گجرات سینٹرل پنجاب کا ایک انتہائی اہم ڈسٹرک ہے چج دعاب کے علاقے میں واقع ہے جو چناب اور جہلم کا درمیانی علاقہ ہے اس کی تین تحصیلیں ہیں ایک گجرات دوسری کھاریاں اور تیسری سرائے عالمگیر گجرات کی تاریخ تقریباً دھائی ہزار سال پرانی ہے کہتے ہیں کہ اس شہر کی بنیاد راجہ بچن پال نے سن چار سو ساٹھ قبل مسیح میں رکھی تھی اور اس کا ابتدائی نام عود نگری تھا لیکن اس شہر کو فتح کیا سیالکورٹ کی پرانی گجرانے اور فتح کرنے کے بعد اس کا نام گجر نگری رکھا اور وہاں سے چلتا چلتا پھر یہ نام گجرات بن گیا گجرات کی تاریخی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ اس کے مضافات میں ایک علاقہ ہے طبعہ مونگ جو آج ڈسٹرک منڈی بہودین کا حصہ ہے لیکن اس دور میں یہی یہ پورا علاقہ یہ پورا خطہ ایک تھا وہاں پر سکندر یونانی اور راجہ پورس کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں تھی اور وہ شورہ فاق جنگ جس کا قصہ تاریخ کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے اور میں ذاتی طور پر اس واقعے پر بڑی پرائیڈ لیتا ہوں کہ پنجاب کے سورماوں نے یونانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور ریزسٹ کیا تھا اس دور کی موسٹ مارڈرن فورسز کو جو اس دور کی نیٹو ہوا کرتی تھی گجرات میں بعض انتہائی اہم آثار قدیمہ بھی موجود ہیں مغل شہنشاہ اکبر نے پندرہ سو اسی میں یہاں ایک کلہ تعمیر کروایا تھا جس کے اب بس آثار ہی باقی ہیں اس کا شاہی گرم حمام تو اب بھی جوڑوں کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بقاعدہ دوا کا کام کرتا ہے شاہی گرم حمام ہے جی؟ اکبر باچہ وال کٹتا ہوں نزول شدادہ سلیم شیبان کرتا ہوں نزول حضور باتیں کر رہے ہو تو اسی تکینسی تاڑی کو شاہین یا گرم حمام کی تو نکلا ہے اپا حضور کیا ہے؟ کاغ بیٹھا انہوں سابن نہ ہو اس کو سابن جیدہ لگے گا عالم پناہ کیا بات ہے کنیز یہ آپ کا ذاتی ہمام ہے ہاں تو کیا؟ لگ نہیں ریا عالم پناہ دی بھی سمجھ نہیں آتی ہردو بول کے بھی شیبان کرنے لگ آج ہمارے پاس ہمارے دوست موجود ہیں علی عمران ان کا تعلق اسی ڈسٹرکس ہے آپ پروفیشنلی جنرلسٹ ہیں عمران صاحب بتائیے ہمیں گجرات کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں گجرات علمی عدبی ثقافتی سیاسی اور سنتی لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے پاکستان میں اگر آپ علم و عدب کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہمارے جو شریف کنجائی صاحب ہیں بہت پڑے پنجابی کے شاعر انہوں نے پنجابی میں قرام جید کا تنظرم ترجمہ کیا اس کے علاوہ جناب پروفیشنل محسوس صاحب ہیں جن کا پنجابی شاعری میں ایک منفرد مقام ہے اور پھر آج کی پکائیے دست تیرہ کی خیالیں بہت بڑے شاعر ہیں میں کی خیال دستہ میرے کی مجال اچھا میں نے تم سے نہیں پوچھا اس کے علاوہ اگر آپ اسکری لحاظ سے دیکھیں تو گجرات کی سرزمین کو یہ ازاد حاصل ہے کہ اس کے سٹین سپوتوں نے نشان حیدر حاصل کیا میجر عزیز بٹی شہید میجر شبیر شریف شہید اور میجر محمد اکرم شہید میرا خیال ہے یہ واحد ڈسٹرک ہے جس سے تین نشانے حیدر اور تینوں آفیسرز تھے یہ سب سے بڑا طرح امتیاز ہے اور سب سے بڑا میٹر آف پرائیڈ ہے گجرات آپ عدیبوں میں احمد راہی کا نام بھول گئے ہیں احمد راہی بھی اور گجرات میں جو امام دین گجراتی اس کے علاوہ سر نواف حضل علی جنہوں نے گجرات میں ایک زمین در کالج بھی بنایا اس کے علاوہ اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے جو پہلے صدر ہیں جنہوں نے اپنی ٹرم پوری کی فضل علی چودری ان کا تلق بھی گجرات سے تھا اور اس کے علاوہ سابق وزیراعظم شجاعت حسین اور سابق وزیراعظم چودری پرویز علائی ابھی دیفینس منسٹر ہیں چودری ابن حتار ان کا تلق بھی گجرات سے ہے گجرات کے کل چار ایم این اے ہیں جن میں سے دو واقع وزیر ہیں اور تیسرے بھی کمرزمان کائرہ بھی ابھی واقع وزیر بننے والے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سنت کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کے نوے فیصد گروں میں گجرات کے بنائی کے پنکھے جو استعمال کیے جاتے ہیں سرامکس بھی اس کے علاوہ گجرات کی جو حصوصیت ہے اس میں گجرات کی تحصیل کھا رہی ہیں جو پاکستان کی سب سے امیر ترین تحصیل ہیں یہ کیا وجہ ہے اس کی امارت کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحصیل کے ترینے سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں ملک سے پھارے ہیں کروڑوں ڈالر ہر مہینے رمیٹنس کی شکل میں رمیٹنس شکل میں پاکستان میں بیجی جاتے ہیں اچھا مشاہیر کے حوالے سے خواتین وزرات یہاں پر ایک بات میں منچن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے خانے وال کا تذکرہ کرتے ہوئے دو تین اہم شخصیات کا تذکرہ صرف ہماری ناہلی کی وجہ سے مس ہو گیا سید فخر امام کا تعلق جو ہے وہ اسی ڈسٹرک سے ہے ڈسٹرک خانے وال سے اور وہ میرے فیورٹ پولیٹیشن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سامیہ امجد جو اس وقت ایم پی اے ہیں ان کا تعلق بھی اسی ڈسٹرک سے ہے انفرچنیٹلی پچھلے ہفتے ہمیں یاد نہیں رہا سلپ ہو جاتا ہے اس دفعہ بھی اگر کوئی اہم شخصیت کوئی ڈراؤپ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اہمیت پر کوئی شک ہے لیکن یہ ہے کہ اتنے نام اتنی قلیل مدت میں سات منٹ میں لینا آٹھ منٹ میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کوئی مسنگ ہوگی تو ہم نیکس ٹائم ازالہ کر دیں گے جیزر پھر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مشہور نوولسٹ عبداللہ حسین کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے اور تصور خانم بڑی لاجواب سنگر گئے وقتوں کی ان کا تعلق بھی اسی زلے سے ہے اور پھر رفی پیر ایک بہت بڑا نام ہمارے ریڈیو کے حوالے سے تھیٹر کے حوالے سے میں کہا گجرات گجرات کی سرزمین روحانی فیوز و برکات کے حوالے سے بھی کافی کشش رکھتی ہے کیونکہ یہاں پر چند پہنچے ہوئے بڑے برگزیدہ صوفی بزرگوں کے مزار موجود ہے گجرات سے ایک بڑی مشہور لوگ کہانی بھی منصوب ہے جسے آپ سونی مہیوال کے نام سے جانتے ہیں ہاں ہاں دیو کو بھانی جوڑی کیا مطلب بیو کو وہ کڑیتے میڑا نا ہنڈے ایک واقعب بھی ہنلا